بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم آج کی نشست میں ہم ڈسکس کریں گے اسلام میں کردار کی اہمیت پارٹ ون میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مسلمان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فقیر ہوتا ہے ف اے کیو آئی آر یعنی فیتھ ان اللہ فیتھ ان قرآن فیتھ ان اسلام ان فیتھ ان آل درسول فقیر لیکن ہم نے اس سفر کا طے کرنا ہے جس سے یہ فقیر ایک بہت امیر بن کے جنت کے دروازے پہ کھٹکا دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں کو امتحان لینے کے لیے دنیا میں بھیجا دے اور ساتھ میں دو فریشتے ہیں جو ریجسٹر پہ آپ کے تمام عامال کو لکھ رہے ہیں اللیین جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں ریجسٹر ملا جو اللیین میں لکھا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا اور جس کے ہاتھ میں سجین تھمایا گیا بائیں ہاتھ میں وہ جنت میں نہیں بلکہ دو ذک کے مدے چکھے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مومن پہ ایسی کونسی کردار کی چیزیں ہونی چاہیے یا اس کا کردار کتنا ایگزیمپلر ہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے سلامن قولمی ربی رحیم کا اس کے لئے وہ کالیفائی کر جائے کیونکہ دین میں امتحان کی بے پناہ اہمیت ہے اللہ بے نیاز ہے دیتا بے حساب ہے اللہ بے نیاز ہے دیتا بے حساب ہے بندہ بے لگام ہو تو لیتا پھر حساب ہے کوئی معاف نہیں کیا جائے گا ہر ایک سے حساب لیا جائے گا بندہ بے لگام ہو تو رب لیتا پھر حساب ہے تو اس چیز کو ہم لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب امتحان کیلئے بندے کو بھیجا اور ساتھ میں شیطان کو بھی اجازت مل گئی کہ وہ بندے کو بہکا سکتا ہے تو پھر وہ کونسی کالیٹیز اللہ تعالیٰ نے تیہ کر دی کہ جن کو فالو کر کے ایک مسلمان مومن بن سکتا ہے اور پھر جنت میں داخل ہو سکتا ہے آج ہم ان کو دیکھیں گے ان میں فرائض تو یقینا شامل ہیں یعنی آپ نے توحید نماز روزہ حج زکاة یہ تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیئے ایک مسلمان پہ کہ اگر وہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں تو پھر شاید وہ مومن نہیں بن سکے گا علاوہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن سو دائٹ مینز اللہ میں نے جو کہا کہ قرآن میں وہ تمام ہدایات تحریر ہیں اور صاف طور پہ بیان کر دی گئی ہیں جن پہ عمل کر کے ایک مسلمان مومن بن سکتا ہے میں نے اس پہ یہ ارس کیا ہے کہ مضبوط ہے مومن اپنے ارادوں میں مضبوط ہے مومن اپنے ارادوں میں مقبول ہے مومن رب کی نگاہوں میں غرض نہیں مومن کو دنیا کے جھمیلوں سے ذرا غور کیجئے گا اس پہ غرض نہیں مومن کو دنیا کے جھمیلوں سے مشغول ہے مومن جنت کے نظاروں میں مشغول ہے مومن جنت کے نظاروں میں تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ مومن بنے کیونکہ سوسائٹی میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں پچھلے چالیس پچاس سال میں پاکستانی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں اس میں تعلیم و تربیت تہذیب و تمدن رکھ رکھا و عدب احترام ہم نے بالا اتاق رکھ دیا بدقسمتی ہے بالا اتاق رکھ دیا پوری مسلم امہ نے ان چیزوں کو فراموش کیا اس لیے آج ہم اس حالت میں ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مومن کے وہ کون سے کردار ہیں کون سے کریکٹر ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان مومن بنے گا یقیناً اسے انتہائی اماندار ہونا چاہیے مومن کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اماندار ہوگا وہ حق پہ ہوگا رائٹی ایسنس بہت امپورٹنٹ ہے مومن کبھی جھوٹ نہیں بولے گا ہر حال میں سچ پہ ڈٹا رہے گا کردار پاک ہوگا ٹالرنٹ ہوگا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹالرنٹ تھے کیا کیا مظالم نہیں ہوئے انہوں نے کبھی پلٹ کے کسی کو جواب نہیں دیا پھر مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ کیرنگ ہو کائنڈ ہو کیونکہ ہمارے بزرگوں نے صحابہ اکرام نے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر کے دیا کہ کیرنگ اور کائنڈ خواتین کے لیے بچوں کے لیے بزرگوں کے لیے اور جانوروں کے لیے تھے کیرنگ اور کائنڈ مومن کی بہت بڑی پہچان ہے پھر اسے موڈیسٹ ہونا چاہیے اسے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرنا چاہیے اور تقویٰ اور پرہزگاری کے وغیر تو مسلمان مومن بن ہی نہیں سکتا پائٹی بہت امپورٹ اور ہیومیلیٹی اس میں وہ اتنا ہیومین ہونا چاہیے کہ دوسرا اس کے کردار سے متاثر ہو کیونکہ اسلام پھیلا ہی کردار سے تھا تلوار کی نوک سے نہیں پہنا تھا کردار سے پھیلا تھا پھیلا تھا مسلمان جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان کے کردار سے متاثر ہو کے اسلام قبول کرتے تھے پھر ضروری ہے کہ مسلمان ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے ہر وقت اللہ کا شکر جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں اس کا شکر ادا کرے اپنے فرائض پوری کرے سبر کرے سبر اور نماز سے ہدایت لے توبہ کرے تو دل سے کرے دعا کرے تو دل سے کرے اس امید کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے ان تمام علامات احکامات اور ہدایت پہ عمل کر کے ہی مومن بن سکتے ہیں اور جب آپ مومن بن گئے تو سلام انکو امیر ربی رحیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گا اور پھر آپ جنت کے دروازے کی لائن میں لگیں گے انشاءاللہ آج کیلئے اتنا اجازت دیجئے بہت شکریہ